ارفان انساری کا کہنا ہے کہ آپ کو یہاں باہر نکلنے نہیں دیں گے کیوں آ رہے ہیں تو ایسی ساتھ ان کے باپکہ ہے کیا وہ رکھیں ہم کو ہمت ہے تو بے شرمی کی حد کرنا ہے ارفان تم تم کو تو چلوبر پانی میں ڈوب مرنا تھا جو دو بچوں کے اتیا ہو گئی تم اگر کل بی جے پی کی سرکار آ جائے گی تو تم بی جے پی میں چلے جاؤ گے تم ایک منتری کی پوسٹ کے لیے تم ان دو بچوں کی لاشوں پر اپنی سیاسی مارت تعمیر کرنا چاہتے ہو ارفان انساری کو اگر ذرا بھی غیرت باقی ہے تو ان کی پارٹی جھارکن مکتی مرچا کی تائید کر رہی ہے ان دو بچوں کی حدیعہ پر آپ اپنی سیاسی مارت تعمیر کر رہے ہیں ان کو شرمندگی آنے چاہیے آپ چھوڑ دیجئے میرا ان دو بچوں سے آپ آنکھ میں آنکھ ملائیں گے ان کے پریوار سے کیا کر رہی ہے آپ کی سرکار ابھی تک کتنوں کو آپ نے سسپینڈ کیا پولیس والوں کو کیا ایکشن لیا آپ نے اور آپ نے پندرہ لوگوں پر گولیاں چلائیں آپ سعودی نوویسی کو مددہ بنا رہے ہیں اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی مثال نہیں دے سکتا موکی منتری کہتے ہیں کہ آویش اور دیش میں آ کر گلتیا ہو جاتی ہے دوسری اور پوسترز لگائے جاتے ہیں انہیں کیوز کے اور پھر اس کو ہٹا لیا جاتا ہے پانچ منٹ کے اندر کیا جھارکن پولیس فریڈم سے کام نہیں کر رہی ہے اور موکی منتری کا اس طریقہ بیان دیکھئے موکی منتری کی سرکار ایم ایم ذمہ دار ہے ان دو بچوں کی جو ہتیہ کی گئی اور انہی کے اوپر یہ ذمہ دار یاد ہوتی ہے اور ان کو کانگریس کو اتائے کرنا ہے یہ مگر مجھ کیا سو کانگریس بھی نہ بہا ہے ان کے بدائے کہتے ہیں کہ اگنی ویر میں خون میں لطپت ہوگا پھر یہ بچوں کی لاش کا کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ اور آپ نے گولی چلا دی اس بات کے اسلام زندہ آباد کے اوپر پھر آپ جو جھوٹا ویڈیو نکلا اس نے گرفتار یہ کرتے ہیں آپ اگر دیش کے پدان منتری نپوش حرمار پر ایکشن لے لیتے اس کو گرفتار کر آئے تو یہ ہتیہ نہیں ہوتی اور ہتیہ ہوئی جھارکن مکٹی موشاک سرکار کی ورے سے اور ان کی ذمہ داری ہے یہ سب موکی منتری کے آج آپ کی صباح ہے چنوی صباح ہے کیا کہیں گے چنوی صباح کہ چنو میں بھی ہم اپنے کینڈیٹ کھڑا کیے تھے ہماری پارٹی کا سنگٹن اور مضبوط ہوا ہے اور ہم اپنی پارٹی کے سنگٹن کو مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ جھارکن کا جو پولٹیکل حالات ہیں کیونکہ خود موکی منتری ایسے موکی منتریوں کے اپنے لیے زمین لیتے ہیں لیس پر ملائی بھی کھانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا سیچویشن ایسا جھارکن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اپنے کانڈیٹ کے لیے سپورٹنگ کانڈیٹ کے لیے آئے ہیں ان کے ایلیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں ایرفان ہم سارے کا کہنا ہے کہ آپ کو یہاں باہر نکلنے نہیں دیں گے کیوں آ رہے ہیں تو ایسی ساتھ ان کے باپ کا ہے کیا وہ روکے ہم کو ہمت ہے تو بے شرمی کی حد کر رہے ہیں ایرفان تم تم کو تو چلو بر پانی میں ڈوب مرنا تھا جو اب دو بچوں کیتیا ہو گئی تم اگر کل بی جے پی کی سرکار آ جائے گی تو تم بی جے پی میں چلے جاؤ گے تم ایک منتری کی پوسٹ کے لیے تم ان دو بچوں کی لاشوں پر اپنی سیاسی عمارت تعمیر کرنا ہے